اسلام علیکم دوستو آج ہم بات کریں گے شکیب جلالی کے بارے میں شکیب جلالی کا نام اردو میں بہت بلند ہے شکیب جلالی یکم اکتوبر انیس سو چونتیس کو یوپی کے شہر علی گڑھ کے ایک قصب سیدانہ جلال میں پیدا ہوئے آپ کا اصل نام سید حسن رزوی تھا سید حسن رزوی کی والدہ کی حادثاتی موت نے سید حسن کے ذہن پر کچھ ایسا اثر ڈالا کہ وہ شکیب جلالی بن گئے شکیب جلالی نے پندرہ سال کی عمر میں شائری شروع کرتی اور شائری بھی ایسی جو لطف دیتی تھی جس میں آتش قدے کی تپش تھی شکیب جلالی پہلے راولپنڈی اور پھر لہور آگئے یہاں سے انہوں نے ایک رسالہ جعوید نکالا لیکن چند شماروں کے بعد ہی یہ رسالہ بند ہو گیا تھا پھر مغربی پاکستان نامی سرکاری رسالے سے وابستہ ہو گئے پھر کچھ عرصے بعد مغربی پاکستان چھوڑ کر کسی اور رسالے سے وابستہ ہو گئے تعلقات عامہ کے محکمے میں انہیں ایک ذمہ دارانہ ملازمت مل گئی لیکن وہ ان سب چیزوں سے مطمئن نہیں تھے ان کی شائری ویسے ہی شولہ فشانی کرتی رہی پھر احساسات کی اس تپش کے آگے انہوں نے اپنے ہتھیار ڈال دیئے اور محض بتیس سال کی عمر میں سرگودہ سٹیشن کے پاس ایک ریل کے سامنے کوت کر خودکشی کر لی اس طرح شولوں سے لہلہاتی ہوئی شائری کا خاتمہ ہو گیا موت کے بعد ان کی جیب سے یہ شیر ملا شاکیب جلالی کی مکننہ وجوہات میں سے باپ کی ذہنی بیماری کے باعث شاکیب کی ماں نے ٹرین کے نیچے آ کر خودکشی کر لی تھی دس سالہ شاکیب نے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ یہ منظر دیکھا تھا اس منظر نے ساری زندگی ان کا پیچھا نہ چھوڑا ان کے کلام کا نمونہ کچھ ایسا تھا آ کر پتھر تو میرے سہن میں دو چار گرے جتنے اس پیڑ کے پھل تھے پسے دیوار گرے مجھے گرنا ہے تو میں اپنے ہی قدموں میں گروں جس طرح سایہ دیوار پہ دیوار گرے دیکھ کر اپنے درو بام لرز اٹھتا ہوں دیکھ کر اپنے درو بام لرز اٹھتا ہوں میرے ہمسائے میں جب بھی کوئی دیوار گرے خاموشی بول اٹھے ہر نظر پیغام ہو جائے خاموشی بول اٹھے ہر نظر پیغام ہو جائے یہ سناٹہ اگر حد سے بڑے کوہرام ہو جائے تو دوستو اگر آپ کو آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تو پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں نئی معلومات کے ساتھ تب تک کے لیے